بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اہل الایمان تمام اہل ایمان کی قدمت میں سلام مودد عرض ہے آپ تمام کی قدمت میں ماہِ سیام ماہِ رمضان کی مبارک شب و روز کی اہمیت اور خصوصی طور پر نماز کی عظمت اور نماز کی اہمیت کے متعلق حرض کرنے کی کوشش ہے اور مومنین کی بھی کافی اسرار پر کیونکہ یہ کوشش ہوتی ہے نوجوان کی کہ روزے کے متعلق ہی جانے کہ روزہ کن باتوں سے توٹتا ہے روزے کی عظمت کیا ہے روزے کی فضیلت کیا ہے تو اس چینل کے ذریعے جو ہے یہ بات عوام تک پہنچے اور عوام اس سے فائدہ ہو رہا ہے سب سے پہلی بات جو سوال کیا گیا ہے یہ بتائیں کہ روزے کی علت کیا ہے کیون روزہ رکھا جاتا ہے اس کے لئے ہمارے یہاں دو چیزیں حجت ہے ایک قرآن مجید حجت ہے اہل بیعت التاہلین کے احادیث معصوبین حجت ہے اور ان احادیث معصوبین سے ہمیں پتا چلتا ہے جہاں پر مولا و آغا حضرت امام جعفر السحادی صلی اللہ علیہ وسلم حشام ابن حکم کو بتاتے میں روزے کے حالات کے متعلق کہتے ہیں کہ روزے کی علت ملہ یا ضرور فقی کتاب اس کے سمجھئے کہ آپ دوسری جلد میں محای سیام کے حالات لکھیں اسی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں تو امام نے کہا کہ اللہ نے روزہ اسی لئے فرض کیا تاکہ امیر اور قریب دونوں پرابر ہو جائیں کیونکہ امیر نے کبھی بھوک کا مہدار بھی نہیں چکا تاکہ فقینوں پر ترس خائے اور مہربانی کرے اور اس کی بجل یہ ہے کہ امیر شخص کو جس چیز کی خواہش ہو اس کا حصول اس کے بس میں ہے اسی بنا پر اللہ نے چاہا کہ اس کی مخلوق باہر مسابی ہو جائیں اور امیر ہو یا قریب ہو اللہ کی بارنا میں ایک ہو جائیں اور پھر روزہ کی آئمیت اور دین کی بنیادوں کو بتاتے ہوئے مولا سرکار امام جاپر ساجت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر منحصر ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پڑھے پڑھے ہیں سب سے کہتے ہیں نماز روزہ حد روزکان اور ہماری بلایت اور پھر مولا کا فرمان ہے کہ جس طرح ہماری بلایت کا اعلان کی آگے آئے ندار دی گئی ہے کسی اور کی ندار نہیں دی گئی ہے نماز کی عظمت بتاتے ہوئے تفصیل ہے کہ نماز کی متعلق کافی روایت ہے لیکن ایک حدیث آپ کی خدمت میں میں پیش کرنا چاہوں گا شاید اگر کوئی ہے سمجھ جائے تو مجھے مزید حدیث پڑھنے کی احتیاج ہی نہیں رہے گی مولا کا فرمان ہے لبِ لسان اللہ کا فرمان ہے کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے اب مولا نے بتا دیا ہے کہ نماز کی پابندی کرو لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہارے پر نماز پڑھائی جائے نمازِ میت کی طرح پیشارہ کیا گیا ہے اور نماز پڑھنے سے انسان بناہوں سے بچتا ہے نماز پڑھنے سے انسان اہلِ بیعت کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ نماز بلایتِ علی اور بلایتِ محمد وعالِ محمد سے جدا نہیں ہے یہ جسم اور روح کی طرح ہے صلاح اور صلاح کی بلائے اور آپ کو مزید تفسیرات میں انشاءاللہ کتابوں میں تفسیر ملے گی اور آپ کو روزے کی فضیلت کے متعلق حرض کروں کہ مولا کا فرمان ہے سرکار سادیخِ عالِ محمد علیہ السلام کا کہ روزے دار کا سونا عبادت دیکھیں آپ کتنے اہم چیز ہیں روزے دار کا سونا عبادت ہے اور روزے دار کی خاموشی تصویح ہے اور روزے دار کا عمل قبول ہے اور روزے دار کی دعا مستجاب ہے یہ روزے کی اہمیت ہے فرمانِ معصوم یہ بھی ہے کہ افطار کے وقت جو ہے اللہ دعا کو خبول کرتا ہے تو افطار کے وقت انسان بڑی حیثیت میں لہتا ہے کہ کسی طرح سے جلدی افطار کر لے وہ وقت ہو جائے فورنس ہے میں جو ہے اپنی تشنگی دور کرلوں کھانے پینے کی نہیں بلدہ اس وقت دعا کرو دعا کرو کیونکہ اللہ آپ دیکھئے یہاں پر آنکھ آپ اکثر اس بات کو مشاہد ایک مجڑی پر آتے ہیں کہ دنیا سمجھتی ہے کہ صبح چہری کے لیے اٹھے آپ نے اور چہری کر لی الحمدللہ اور شام میں مجڑی دیا ہے اور افطار کر لی ہو گیا روزہ نہیں ایسا روزہ نہیں اللہ کے نبی نے اللہ کے امام نے جو روزہ کا حکم دیا ہے جو روزہ کی تاقید دیا ہے وہ روزہ اس طریقے کا نہیں ہے کہ دنیا یہ سوچ لے کہ بھوک اور پیاس میں رہنے کا نام روزہ نہیں ہے نہیں دوستو بھوک اور پیاس میں رہنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ امام کا جملہ ہے فرزن رسول کا جملہ ہے کہ تمہاری آنکھ بھی روزہ رہے تمہاری سبان بھی روزہ رہے تمہاری کان بھی روزہ رہے تمہارے ہاتھ بھی روزہ رہے تمہارے آزا و جوارے بھی روزہ رہے گوچھنے والے اور سننے والے نے عجیب سنا اور کہا کہ بولا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ روزہ رہے زمان روزہ رہے کان روزہ رہے تو امام نے کہا کہ آنکھوں کے گناہ اُسے بچے رہو آنکھوں کے گناہ اُسے محفوظ رہو مت دیکھو گناہ مت دیکھو غلط مت دیکھو گناہ قبیرہ و سغیرہ استعمال کرو اپنی آنکھوں کو غلط اب وہ جو اس سے محفوظ رہو گے تو وہ آنکھوں کا روزہ لے گا زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان کے گناہوں سے بچے رہو یہ زبان کا روزہ ہے قیبت نہ کرو چھوٹ نہ بولو بوتان نہ مارو بزان نہ مارو نفس سے زیادہ گناہ تو یہ چھوٹی سی زبان سے ہو جاتے ہیں امسان فکر کرے فکر کرے روزہ کسے کہتے ہیں معصوم کے زبانی سنے اب جو زبان کے گناہوں سے آپ محفوظ رہیں گے تو یہ زبان کا روزہ کانوں کے گناہ کانوں کا گناہ جو ہوتے ہیں وہ کانوں کے گناہوں سے محفوظ رہو تو کانوں کا روزہ کبھی کسی وقت پہ منا اور کسی وقت پہ کانا بجانا کسی وقت پہ میوزک وغیرہ ان چیزوں سے احتیاط کریں حرام ہیں یہ چیزیں کیونکہ کانوں کی گناہوں سے بچے رہیں گے تو کانوں کا روزہ رہے گا اب ایک سہوان ایک امدن ایک کلک مفتبو ہے امدن جو گناہ ہے وہ گناہ ہے سہوان کے لئے اجازت ہے اب یہاں پر جیسے ہی آپ پورے آدھا و جمارے کے ساتھ گناہوں سے بچ کے روزہ رہیں گے تو وہ روزہ روزہ ہے ورنہ بھو کو پیاس نہ رہنے کا روزہ نہیں آئے آئیے چلیئے کچھ اور سوالات کہ جوابات دیتا ہوا آپ کے خدمت آلیہ میں آکے پڑھوں جہاں پر سوال تھا کہ روزہ اٹھنے کے میں وہ تلات سوال کسے کرتے ہیں آپ کو کتابوں میں پڑھتی ہوں گے کانا پینہ اور عورت مقاربات اور یہ مطلب یہ کہ تمام چیزیں جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن ایک اہم بات جو آپ کو کتابوں میں نظام الوقح جیسے رسالے میں بھی مقصر نہیں ملتی اس میں بھی دلچ کرنا چاہیے فرمانِ معصوم ہے کہ جھوڑ بولنے سے روزہ ٹوڑ جاتا ہوتا کہ تذیدے کے بات یہ جھوڑ تو معمولی فائشن بن گیا ہے کہ کچھ بھی کہو جھوڑ کہو جھوڑ بھی اب جھوڑ مولا فرماتے ہیں کہ کون سا گناہ انسان بڑا چمچتا ہے تو مولا نے بتایا ہے کہ وہ گناہ بڑا ہے کہ جس کو انسان بہت چھوٹا چمچتا ہو وہی سب سے بڑا گناہ ہے آپ جائے جھوڑ سمجھے لیکن جھوڑ امہدر کہنے سے فوراں روزہ پوٹ لیاتا ہے اب کوئی جائش نہیں اس کی خضا انجام دیجئے اس کی خضا انجام دیجئے اور پھر غیبت کرنے سے مولا اللہ محمد باخیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے سے غیبت کیا ہے بیک بیٹن کرنا ایک مومن ہے اس کے پی پیچھے اس کے برائی کرنا تو یہ غیبت ہے غیبت کرنا ایک تو سننے والے کو سب سے زیادہ عذاب ہے کیونکہ سننے والا اگر نہیں سنے گا تو بولنے والا بولے گا کس کو دیواروں کو توڑی بولے گا سننے والے کو اب یہاں پر ریسپونس نہیں ملے گا غیبت کرنے والے کو لہذا تو اب لہذا سننے والا بولنے والا دونوں احتیاط کرے تو قیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس بات کا خاص احتیاط کرے اور دوسرے جو مسائل ہیں اعمت تحریق پر جھوند اور افتراع اور بہتان باننا اللہ پر اللہ کے رسول پر اور آئیمہ تحریق پر تیسیل وقت سم کا جھوٹ اور بہتان باننا یہ تو فنڈیمنٹ ہے یہ بنیاد ہے یہ روزہ یہ نماز یہ حج یہ ذکا اس کی جو روح ہے وہ محمد والے محمد کی محبت ہے ولایت محمد والے محمد ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر آمال بیکار ہے یہ تو بنیاد دیکھیں پتے بہت اچھے ہیں درخت میں پلدار بھی بہت اچھے تو درخت تبھی بھی کر سکتا ہے اسی طریقے سے کوئی نمازی اور روزہ دار اور باجی ہو لیکن اگر محبت اہل بیت میں کم دور ہو تو پھر اس کی نماز اور روزہ کم دور ہو سکتے ہیں تو یہ بنیادی باتیں ماں ماں کی جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ اہل بیت کی ولایت کے ساتھ جب آگے بڑھیں گے تو سجدہ خبول ہے وہ رکو خبول ہے وہ خیام خبول ہے وہ خبول خبول ہے وہ روزہ خبول ہے وہ روزہ وہ عمل ہے وہ روزہ وہ عبادت ہے جس میں نماز بھی شامل ہو جاتی ہے یعنی روزے کی حالت میں آپ نماز نماز کو ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے نماز کی پابندی آج کیا پریشانی میں انسان لگا ہوا ہے پریشان ہے کیا ہے پریشان ہے کیا ہے پریشان ہے کسیبت میں خلدوں میں جگڑوں میں لڑائیں بہت آپ نماز کی پابندی کیجئے آپ نماز کی پابندی کیجئے نماز کی تعلیم کس نے دی ہے اب سے پہلے سوال ہے کہ نماز کی پابندی کس نے اور تعلیم آل محمد کا نام نماز ہے محمد والے محمد نے فرمایا ہے تو علفت محمد والے محمد میں جو عبادت کی جائیں گے نماز کہیں گے اور نماز کے لئے بس کتنا عرض کروں کہ میرے نوجوان تھائے اگر دوست حباب کو کسی خسم کا روزے کی متعلق نماز کے متعلق اور کن باتوں سے روزہ کر جائے اس کی متعلق اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے جانل کے دواء ڈالتے ہیں ناک میں دواء ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے بیماری شفایہ بھی ہو جاتی ہے تو کہ یہ جائز ہے تو حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام فرماتے کہ حالت روزہ میں ناک میں دواء دال نہ جائز نہیں ہے اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اہم ترین بات مہرم پر نظر ڈالنا اور ظلم کرنا تین جملے منہ کہا شاید میرے دس باتوں میں اگر آپ چار باتیں بھی یاد ہو گئے لیکن کوشش کیجئے میں اپنا دل نکال کے الفاظ کے شکل میں آپ کی خطرت پیش کر رہا ہوں لیکن علا کا فرمان جھوڑ بھوڑ دیتے ہیں لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے میرے اللہ واسطہ ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کی اولاد اہل بیت طاہرین خصوص طور پر امام زمان جل اللہ وآلہ رجب کا بالکہ ہمارے تمام آمال وآلہ فرمائے اور روزے کو روزے کو وقال معصوم کے روزے کی پابندی کرنے کا چرہ فرمائے اور آل محمد کے صدقے میں ہر مومن ہر مومنہ کی پریشانی دور فرمائے سب کو خبر حسین کی دیارت فرمائے امام عصر جل اللہ تعالی قطعون میں تعجیب فرمائے امام شمال ہونے شرح فرمائے والسلام علیکم رحمت اللہ تعالی